السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں ہم مادھان اور آپ دیکھ رہے ایس کے لئے دوستو آج ہم سون ہسٹوریکل پیکٹس آباوٹ ارتارل بازی ڈسکس کریں گے اگر آپ ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اب بھی سوچ رہی ہے کہ ارتارل کو دیکھنا ہے یا نہیں تو خودی شیخز کے بارے میں کچھ حقائق پر خود کو اپ ڈیٹ کریں اس سے یہ پیسلہ کرنے میں مد مل سکتی ہے کہ آپ ارتارل رئیس میں ہیں یا بائل ہیں ارتارل سلطنت عثمانیہ کا بابتہ ایک بہادر جنگجو اور متقی مسلمان ارتارل کو اکثر غازی سمجھا جاتا ہے جو اسلام کی مقصد کیلئے ایک بہادر چیمپئن پائٹر ہے ارتارل غازی سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو وسطیشہ کے علاقوں میں آنا بدوش کا ایک قبیل کا رہنما تھا ترک مسلم تاریخ میں ارتارل ایک بہادر جنگجو اور واس ترگو کے کئی قلاقہ رہنما تھا وہ قلمان آدمی ایک سچی مومن اور ایک بہترین جنگی حکمت عملی تھا جس نے بعد نتینوں اور منگولوں کو ایک مشکل وقت دیا وہ تصویر میں چار سوار سواروں کی اپنی فوج کے ساتھ روں کے جو کس کے مدد کے لئے آئے تھے ان کے بہادر اور مضبوط قیادت نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد عثمان والدو اور ارتارل غازی نے رکھی لی ارتارل غازی کا کو اکثر غازی کہا جاتا ہے جو اسلام کے مقصد کے لئے ایک بہادر چمپئن پائٹر ہے ارتارل غازی کا پورا نام بن سلیمان شاہ ہے اور بعض وقت انہیں ارتارل بالکندوز اب بھی کہا جاتا ہے سلیمان شاہ عثمان سلطنت کے عثمان کے دادا ارتارل غازی کے والد تھے سلیمان شاہ کا ایک قبیل کا پائٹر تھا جو ماری وسط ایشہ سے منگولوں سے ویچک کے لئے انتولیہ پر آرہ ہو گیا سلیمان شاہ کی اہلیہ حائم حاتون ارتارل غازی کے قابل پہر والدہ تھے وہ عثمان سلطنت عثمانیہ کے بانی عظیمشان والدہ تھے ارتارل غازی کی ایک ہی بیوی تھا جس کا نام حلیمہ سلطان تھے ترکی کی اسلام تاریخ کے مسلمان جنگ جو کا مقبرہ ترکی میں ہے موجودہ مقبرہ 19 ستی آخر میں سلطنت عبدالحمیر دوم نے تعمیر کیا تھا خصبہ سوگٹ ابتدائی عثمان کی یاد میں سالانہ تہوار مناتا ہے حیال کیا جاتا ہے کہ ارتارل غازی کا انتقال بارہ سو نبے کے آخر میں نبے برس کی عمر میں سوگٹ میں ہوا تو دوستو یہ کچھ حقائق تھی ارتارل کے بارے میں تو ایسے مزید ویڈیو کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل کا ایکن بھی دبائے تینکی اللہ حمد موسیقی